بیلکم بیک گائز تو میرے یوٹیوب چینل مائنی میز درگا آپ لوگ کا میرے یوٹیوب چینل درگا رییکشن میں سواگت تو آج کی رییکشن ویڈیو نلیل ٹائٹل ہے کہ جھوٹے پیغمبر تو دیکھتے اس میں کیا بتاتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیس ہیں آپ کو سب سے پہلے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں خلافت دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی مطلب پورا عرب اس سارے علاقے کے حکمران مرے لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے ان ساروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب نئی ہیں تو ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پر یہ اسلامی ایمپائر اس سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اب اسلامی ایمپائر صرف اتنے علاقے تک محدود رہ گئے اور یہ جو نشان ہے ان سارے علاقوں میں بغاوتیں ہوں یہ ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں بلکہ ان کی دو ٹائمز تھی ایک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکاة دینے سے انکار کر دیا اور دوسرے وہ جنہوں نے تو حد ہی کر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کوپی کرنے کی کوشش اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پرابلمز کو تو ٹیکل کرنا ہی تھا لیکن موفاد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے تیار گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بندی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جن کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی انہوں نے خلیفہ کو میسج بھیجا کہ ہمیں اس اتنے سخت ٹائم میں رومن ایمپائر سے لڑائی روکنی چاہیے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو میں اسے کبھی بھی نہیں روکوں گا ایک ہی ٹائم میں مسلمانوں کو تین بڑے گروپ سے لڑنا تھا زکاة نہ دینے والے جھوٹے پیغمبر اور سوپر پاور رومن ایمپائر جس پر حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں ساروں سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے بیکز اٹھلیس زکاة نہ دینے والوں کو ابھی کچھ ٹائم تک چھوڑ دیتے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف اونٹ زکاة میں دیں اور اس کے ساتھ رسی نہ دیں تب بھی میں اس کے خلاف جہات کروں گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنا شروع کیا تو اس سے ایک دن اسلام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑا کام اپنی خلافت میں یہ کیا کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جس طرح ہوتا تھا اس کو ایکسیکلی اسی طرح جاری رکھا تو مسلمانوں نے سب سے نورت ساؤت ایسٹ ہر طرف ایک ساتھ جنگ کرنے کی پلاننگ شروع کی سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن ایمپائر بیزنٹین ایمپائر کی طرف روانہ ہوئے ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے کہ کسی بھی عورت بچے یا بڑے پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا اور درختوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں کٹنا اور ایون جو دوسرے ریلیجنز کے پریسٹس ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا مطلب صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے یہ فوج رومن ایمپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا لیکن جیسے یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی عرب کے جھوٹے پیغامبروں میں سے ایک طلعہ نے سوچا کہ یہ بیس ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا کیونکہ مدینہ سے بہت سارے لوگ رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے گئے تھے اور مدینہ کے اندر مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ بچے ہیں تو طلعہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو لیکن ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائے اور انہیں اس جھوٹے نبی طلعہ سے لڑنے کے لیے بھیجا اس فوج نے طلعہ کی فوج کو روک دی اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے طلعہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلی گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی جس کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ کی فوج رومن ایمپائر سے لڑنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئی اب مدینہ بلکل سیکیور ہو چکا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ پہنچ چکی تھی تو ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو گیارہ حصوں میں ڈیوائیڈ کیے کیونکہ مسلمانوں نے اب آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے مکہ کے لوگ اس سے پہلے ہمیشہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے لیکن انہوں نے اس اتنے سخت ٹائم میں ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کو فل سپورٹ کیا ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کے گیارہ ڈیویزنز بنایا جس میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید عزیرہ تعالیٰ انہوں کو دی گئی کیونکہ خالد بن ولید کو زکاة نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور تین بڑے جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا تلیہا جو مدینہ کے سب سے قریب سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی اور سب سے آخر میں مسیلمہ تو ان گیارہ فوجوں میں سب سے پہلے خالد بن ولید عزیرہ تعالیٰ انہوں کی فوج روانہ ہوئی جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ عزیرہ تعالیٰ انہوں جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہیں ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسیلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے اور جس سے خالد بن ولید عزیرہ تعالیٰ انہوں کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ باقی سارے ریبلز کو ختم کر کے مسیلمہ کی طرف آئے جانے سے پہلے ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے اکرمہ عزیرہ تعالیٰ انہوں کو کلیر آرڈرز دے دیئے تھے کہ تم نے صرف مسیلمہ کی فوج کے سامنے پڑھاؤ ڈالنا ہے حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید کی فوج نہ پہنچ جائے اس کے علاوہ باقی ساری فوجوں کو یمن، اومان، بہرین اور نورت میں تبوک کی طرف بھیجا گیا ان فوجوں کا مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے ان سارے باغیوں کو ایک بار پھر ون لازٹ ٹائم لیٹرز بھیجے کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف آئے لیکن کوئی رسپونس نہ آنے کے بعد ابو بکر عزیرہ تعالیٰ انہوں نے ان فوجوں کو روانہ کیا خالد بن ولید چھ ہزار کی فوج لے کر مدینہ سے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے جہاں تلیحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا جو مسلمانوں کی فوج سے کافی بڑی تھے مینوائل مدینہ میں ابو بکر عزیرہ تعالیٰ عرب کے لوکل ٹرائب سے اس فوج کے لیے لوگ جمع کر رہے تھے آخر خالد بن ولید اور تلیحہ کی فوج آمنے سامنے آئیں تلیحہ اپنی فوج کے پلکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار بول رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کی رینکس کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگ اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئی دشمن کی فوج سے لوگ بھاگ کر تلیحہ سے پوچھنے لگے کہ کہا ہے تمہارے خدا کی مدد جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سارے لوگوں کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آنے لگے اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے تلیحہ بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گئے اور اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دی لیکن اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد تلیحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ماف بھی کر دی اور پھر کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی تھی تلیحہ جیسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنے آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے پہلا بڑا دھجکہ تھا مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے ریبلز ڈرنے لگے اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں سے لڑتے تھے یونائٹ ہونے لگے جیسے سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ وہ خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے ساتھ عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب کے پاس آئیں اور ان سے شادی کر لی شادی کے بعد دونوں نے اپنی قبیلے اور فوجوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کی تو آس پاس کے سارے قبیلے واپس اسلام کی طرف آئیں اور خالد بن ولید کے سامنے سرینڈر کر دی سوائے ایک قبیلے جس کے لیڈر گنام تھا مالک بن نویرہ جسے اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد مالک بن نویرہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زکاة دینے سے انکار کر دی اور زکاة کے سارے پیسے مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچانے کے بجائے اپنے قبیلے والوں کو واپس دے دی خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا لیکن مدینہ میں مسلمانوں کی کچھ لیڈرز سپیشلی عمر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید کی یہ آرڈرز اچھے نہیں لگے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو فل کانفیڈنس کے ساتھ سپورٹ کیے اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جب گیارہ فوجے بنائی تھی ان میں سے ایک فوج کو اکرمہ بن ابو جہل کی لیڈرشپ نے مسلمان کا ذاپ کی طرف روانہ کیا تھا اور انہیں کلیر آرڈرز دیئے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے مسلمان پر حملہ نہیں کرنا لیکن اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر مسلمان کی فوج پر حملہ کر دی اور بہت بری طرح یہ جنگ ہار گئے مسلمان عرب کے باغیوں میں سب سے طاقتور باغی تھا اس نے اکرمہ بن ابو جہل کی فوج کو بلکل کرش کر دیا جب مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا انہیں بہت غصہ آئے اور انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے عومان کی طرف روانہ کی اور ان گیارہ فوجوں میں سے ایک دوسری فوج شرابیل رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمان کی طرف بھیجا اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیئے کہ مسلمان کی فوج پر حملہ نہیں کرنا لیکن شرابیل رضی اللہ عنہ نے بھی مسلمان کی فوج پر حملہ کر دی اور وہ بھی جنگ ہار گئے اس سے مسلمان کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگ ہے کیونکہ مسلمانوں کی دو فوجوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا جیسے ہی خالد بن ولید ان باقی علاقوں کو فتح کرنے سے فارغ ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں میسج بھیجا کہ اب فائنلی ایٹس ٹائم کہ عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمان قذاب سے ایک فائنل جنگ لڑی جائے جسے یہ نام قذاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا مسلمانوں کی باقی دس فوجوں نے یمن، عومان، باہرین اور طبو کی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا اور آپ سارے یمامہ میں اس فائنل جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ اسی جنگ نے اب پورے عرب کا اور ناٹ اونی عرب آنے والی پوری دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھے کیونکہ اگر وہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو آج دنیا کے ہسٹری بہت ڈیفرنڈ ہوگی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگ سے ایک اور فوج خالد بن ولید کی مدد کے لیے روانہ کی اور آخر مسلمانوں کی تیرہ ہزار فوج لے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ کے میدان پہنچے جہاں سامنے مسلمہ قذاب کی چالیس ہزار کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھے تو سچ میں کیا ہی مطلب بتایا کس طریقے سے رجی انہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر آتے ہیں مطلب کیسے لوگوں کو مطلب اکٹھا کیا اور مطلب لڑے اور ساری سینہ بنائے اور کس طریقے سے مطلب سب اکٹھے ہوئے اور پھر کیسے جو جھوٹے نا بھی بن گیا تو وہ حملہ کر رہتے ہیں اور اسے بتا رکھا ہے کہ لڑائی کیسے ہوئی پھر کس طریقے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا لوگ ہارے پھر جو لڑائی ہوتی تھی جب لڑائی ہوتی تھی تو اسے بتا دے جاتا تھا پہلے کہ بچے اور جو عورتے وغیرہ ان کو نہیں مارے جو دوسمنی لینے آئیں گے ان کو ہی مار جائے گا تو بیڈو بہت ہی ہے اچھی بہت ہی نوالیج تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو بیڈو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے نیکسٹ ویڈیو میں